حضرت محمد بارک و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شانِ رحمت جانِ رحمت آمنہ کا لال ہے وہ مصطفیٰ اگر وہ نہیں آتے تو اللہ زمین کو بھی پیدا نہیں کرتا آسمان کو بھی پیدا نہیں کرتا حدیثِ خدسی میں اللہ رب کی ذر ارشاد فرماتا آپ نبی کا میراد کرنے بیٹھے ہیں نبی کا میراد صرف آپ نہیں کرتے ہیں بلکہ قرآن مقدسہ کے جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدسہ کے اٹھائیس میں پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس اللہ کے ایک پیغمبر جن کا نام حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام ہے جب حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام قوبے بنی اسرائیل میں مبوس فرمائے گئے اللہ نے انہیں قوبے بنی اسرائیل میں بھیجا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام قوبے بنی اسرائیل سے کیا کہتے ہیں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام قوبے بنی اسرائیل سے کہتے ہیں اے قوبے بنی اسرائیل میں اللہ کی طرف سے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں سبحان اللہ اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں اور اس سے پہلے جو اللہ نے کتاب عطا کیا ہے تمہیں میں اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی سچی کتاب ہے وہ اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے وہ اللہ کی پیتر کتاب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں لیکن اس سے پہلے جو پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی توریت کی شکل میں وہ کتاب جھوٹی نہیں ہے بلکہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے اس بات کی تختیق کرتا ہو اس بات اس کتاب کا میں اقرار کرتا ہو کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اے قوم بنی اسرائیل جس طریقے سے حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ نے ان کو کتاب تورے قطع کیا تھا اسی طریقے سے مجھے بھی اللہ نے نبی بنا کر گئے جائے نعرے تکبیر نعرے رسالت سرکار قیامت سرکار قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا اسی طریقے سے اللہ نے مجھے بھی نبی بنایا اور اللہ نے بھی مجھے ایک کتاب دی ہے اس کتاب کا نام انجیل ہے سبحان اللہ میں قرآن پڑھا لوگ کہتے ہیں نبی کا میلاد کہاں نبی کا میلاد کہاں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو میلاد کس کا پڑھا حضرت موسیٰ کا کس کا پڑھا حضرت موسیٰ کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی برکر آئے تھے اور جو اللہ نے انہیں کتاب دی تھی کہ اس کتاب کی میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کے بارے میں اقرار کرتا ہوں اس کتاب کے بارے میں میرا یقیدہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے وہ اللہ کی مقدس کتاب ہے وہ اللہ کی پاکیدہ کتاب ہے تو اے قوم بنی اسرائیل جس طریقے سے تم نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانا ہے مجھے بھی اللہ کا نبی مانو اور میرے پاک میں بشارت دیتا ہوں وَمُبَشْرَمْ بِرْرَسُولِی جَعْبِ بِمْبَادِ اسم ہوں احمد موسیٰ کی طرح میں بھی چلا جاؤں گا لیکن بشارت دے کے جا رہا ہوں میرے پاک ایک اللہ کا نبی آئے گا جس کا آسمانوں میں نام احمد ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ احمد ہوگا کیا ہوگا احمد ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا کس نے پڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور پھر اپنا بھی ملاد پڑھا پھر اپنا بھی ملاد پڑھا کہ میں بھی اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جس طریقے سے اللہ نے انہیں کتاب دیا تھا مجھے بھی کتاب دیا ہے اور اے قوم بنی اسرائیل سنو جس طریقے سے موسیٰ کے جانے کے بعد میں آیا ہوں میں بشار شرک ہوں کی میں بھی چلا جاؤں گا اور میرے بات ایسا نہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا میرے بات کی نبوت کا دروازہ کھلا رہے گا اور میرے بات کی نبی آئیں گے وہ نبی آخر زمان ہوں گے ان کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا اور قوم بنی اسرائیل سن لے اللہ نے ان کا نام احمد رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ کا بھی ملاد پڑھا اپنا بھی پڑھا اور میرے نبی کا بھی پڑھا میرے تین تین ملاد حضرت موسیٰ پڑھ رہے ہیں قرآن میں ہے اٹھائیس ماہ پارا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم سے پہلے آئے انہوں نے پڑھا اور ہم ان کے بعد آئے تو آج ہم پڑھا تو ہم تو وہی سنت ادا کر رہے ہیں یعنی سنتِ انبیاء سنتِ نبی وہ پہلے آئے تو انہوں نے پہلے پڑھا ہم بات میں آئے تو بات میں پڑھ رہے ہیں تو کوئی جو کام حضرت عیسیٰ نے کیا تھا وہی کام ہم سنتی پرائی نہیں کرتے ہیں اور دنیا کو پیغام دیتے ہیں کبھی کا میناد پڑھنا کسی کے پاک کا طریقہ نہیں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کا نعرے تکبیر نعرے نسالت نعرے رسالت مذہبہ لے سنت مذہبہ لے سنت جشنید ملاد النبی جشنید ملاد النبی نعرے تکبیر نعرے رسالت محبہ سے بولے سبحان اللہ اب دو شیر سنے یہاں سے وہاں تک شاعر کہتا ہے کہ آمد نور مجسم کا اثر لگتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آمد نور مجسم کا اثر لگتا ہے آواز پرند رہی ہو رہی ہے میں اس وقت سخیر کرنے کے لیے نہیں نبی کی گنامی کرنے بیٹھا اور جب گنام بولتا ہے تو سبس کی شان الگ ہوتی ہے بات گنام کی ہوتی ہے سبان گنام کی ہوتی ہے بات نبی کی ہوتی ہے سبان کی گنام کی سبان ہوتی ہے کلام خدا کا ہوتا ہے اللہ نے جو کیا تھا وہی کام سنتِ رب دی کے مطابق آج ہم آدھا کر رہے ہیں جب میرا پیغمبر اور آپ کا پیغمبر نبی آخر زمان اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے کوئی مومن نہیں تھا کوئی کلمہ بننے والا نہیں تھا تو اللہ نے کہا جبریل تم جاؤ جنت سے جھنڈے لے کر جاؤ میرا نبی جا رہا ہے دنیا کو جا کر بتاؤ کہ جانے والا کوئی عام نہیں بلکہ اللہ کا چاہید رسول جانے آمد نور مجسم کا اثر لگتا ہے بولینہ محبت سے سبحان اللہ آمد نور مجسم کا اثر لگتا ہے ظلمت شب میں زیابار قبر لگتا ہے آمد نور مجسم کا اثر لگتا ہے ظلمت شب میں زیابار قبر لگتا ہے رب کے محبوب ہیں آغوش میں جلوا فرما آمنہ آپ کا گھر رشک ایرم لگتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آمنہ آپ کا گھر رشک ایرم لگتا ہے کہ گلابوں کی فقط ڈالی نہیں گلشن مہتا ہے حب سے بولیں بہان اللہ مصطفیٰ آئے تو آمنہ بی بی کا آگن مہتا ہے مصطفیٰ آئے تو آمنہ بی بی کا آگن مہتا ہے اس لیے شاعر کہتا ہے ہر ایک پودا کیا ہر ایک پودا کیا ترو تازہ ہر ایک وادی ملی حب سے بولیں سبحان اللہ رضا کا کار کھانا ہے یہ اندھن کم نہیں ہوگا رضا کا کار کھانا ہے یہ اندھن کم نہیں ہوگا نکالو ایک تن یا سہکرو تن کم نہیں ہوگا سبحان اللہ حدہ کا شکر بریلی کا فیضان ہے بولتا جاؤں گا راتیں ختم ہو جائے گی لیکن کبھی نہیں آئے گی کیونکہ قرآن بھی ہمارے نگاہوں میں ہیں نبی کی حدیث بھی نگاہوں میں ہیں کبھی قرآن سے بولیں گے تو کبھی حدیث مصطفیٰ سے بولیں گے شاعر کہتا ہے کہ رضا کا کار کھانا ہے اندھن کم نہیں ہوگا نکالو ایک تن یا سہکرو تن کم نہیں ہوگا بریلی میں بغداد سے سپلائی ہوتی ہے رضا کی میڈی کل میں اوکسیجن کم نہیں ہوتا رضا کے میڈی کل میں اوکسیجن کم نہیں ہوتا مشیر پر رہا تھا کہ ہر ایک پودا ترو تازہ ہر ایک عبادی ملی سبحان اللہ ہر ایک پودا کیا ترو تازہ ہر ایک عبادی ملی مصطفیٰ آئے تو بیرانے کو آبادی ملی مصطفیٰ آئے تو بیرانے کو آبادی ملی اور جب ہوا آزاد بھارت دن تھا وہ پندرہ اگست جب ہوا آزاد بھارت دن تھا وہ پندرہ اگست باروی تاریخ میں دنیا کو آزادی ملی ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے اور آپ کے رب رب توالک وطالہ انشاءت فرماتا ہے حدیدِ حدیثِ خدسے میں فرماتا ہے میرے محبوب میں نے زمین کو بنایا تیرے لیے اے محبوب میں نے آسمان کو تیرے لیے بنایا ہے میں نے چاند و سورج کو تیرے لیے بنایا میں نے بہر و بر کو تیرے لیے بنایا میں نے خوشکو تر کو تیرے لیے بنایا میں نے زمین و آسمان کو تیرے لیے بنایا سمندر کی تغیانی کو تیرے لیے بنایا آدم کی آدمیت کو میں نے تیرے لیے بنایا ابراہیم تو خلق میں نے تیرے لیے عطا کیا اسمائل زمی اللہ کو انسان تیرے لیے کیا اس لیے تو میرے اور آپ کے امام ہم سب کے رازہ اچھے رازہ میٹھے رازہ پیارے رازہ امام احمد رازہ فرماتے ہیں وہ جو نے تھا دے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے تو جہان ہے جان ہے تو جہان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عنہ نعرے پربیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی نعرے تکبیر نعرے رسالت اللہ کے پیغمبر ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں اللہ نوری وکل الخلائق بن نوری وانا بن نور اللہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا ہے کس کو پیدا فرمایا میرے نور اور میرے نور سے رسول فرماتے ہیں اللہ نے پھر پوری کائنات کو پیدا کر وانا من نور اللہ وانا بن نور اللہ انسان حضرت آدم علیہ السلام تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بشکل انسان میں پیدا کیا اس لیے آپ دنیا کے پہلے انسان لیکن آدم کو اللہ نے جس کے بدولت پیدا کیا وہ میرے مصطفیٰ وہ میرے نبی ہے اگر میرے نبی کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہ زمین کو پیدا کرتا نہ آسمان کو پیدا کرتا نہ چادو سورج کو پیدا کرتا نہ گھر کے پیائیاں کی کسی چیز کو پیدا کرتا یہ مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ تھا یہ مصطفیٰ کے آنے سے پہلے اللہ نے زمین کو بھی پیدا کیا آسمان کو بھی پیدا کیا چادو سورج کو بھی پیدا کیا اور جب پیرے مصطفیٰ اور آپ کے نبی اس دنیا کے اندر آئے تو کل قائنات مل کر نبی کے آنے کی استقبال کر رہی تھی نبی کے آنے پر خوشی کا احتمام کر رہی تھی اور سجد تو یہ ہے کہ جبریل جیسا فرشتہ معلم الملائی کا فرشتہ سجد الملائی کا فرشتہ حضرت جبریل امیر دعبے کے چھت پر چار کر نبی کی شان میں اس طرح سے سلام کرتے ہیں السلام و السلام و علیہ وآلہ یا رسول سبحان اللہ آج ہم بھی نبی کے ملاد کو تو یہی کرتے ہیں نبی کا ذکر کرتے ہیں نبی کی شان میں نات پڑتے ہیں نبی کی شان میں صلاح و سلام پڑتے ہیں درود پاک پڑتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو بڑھ چڑھ کر خوشی کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے مایوسی تھوڑی سی ہوئی کہ ہم بیٹیوں کی شادی پہ بیٹے کے شادی پہ اپنے گھروں کو تو سجاتے ہیں لیکن بیٹے اور بیٹے کی آبو جس نبی کے صدقے میں ملی ہو وہ میرا آپ کا نبی ہے اس نبی کا ملاد ہے شاید کسی کسی کا گھر سجاتے ہیں میں گزارش کروں گا کہ آئندے سال پورا گاؤں سجنا چاہے جس طریقے سے بیٹوں اور بیٹوں کے شادی میں آپ سب سجاتے ہیں اگر وہ مصطفیٰ نہ آتے نہ آپ ہوتے نہ آپ کا بیٹا ہوتے نہ آپ کی بیٹیاں ہوتی تو گویا کہ جو آپ نے دیا ہے سب نبی کے صدقے میں دیا ہے کل بھی نبی کا صدقہ کھاتے تھے آج بھی کھا رہے ہیں اور انشاءاللہ قیام میں تک آنے والے نبی کا صدقہ کھاتے رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ